ہم ایسے چالی نہیں سکتے آگے اب ایک کرزے لے لیے پچھلے دوزار آٹھ سے اور دوزار اٹھارہ کے بیچ میں چار گناہ زیادہ پاکستان کا کرزہ بڑھا پاکستان کے پردھان منطری عمران خان نے آج اوپنلی ایکسپٹ کر لیا ہے کہ وہ اور ان کا پورا دیش کنگال ہو چکا ہے بھارت کے لیے خربوں روپے کے ہتھیار خرید چکے ہیں بھارت کے لیے ایک سے کھنکھار چیزیں اپنے ایٹم من پرمانو من پتہ نہیں کیا کیا ہی رکھے ہوئے ہیں لیکن آج یہ خود کنگال ہو چکے ہیں آج اوپنلی انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا ہے کہ یہ پوری طریقے سے کنگال ہو چکے ہیں بھارت میں اب یہ آتنگوادی بھیجنگ ہے نہیں بھیجنگ انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے لیکن ہاں یہ پوری طریقے سے کنگال ہو چکے ہیں پاکستان سرکار اور IMF کے بیچ پیسے کو لے کر بات نہیں بن رہی کیونکہ وہ نہیں دینا چاہتا کیونکہ انہوں نے اتنا یادہ کرجہ لے رکھا ہے میں ایک بہت لوجیکل پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں ہر پاکستانی کے اوپر ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے کا کرج ہے ویدیشی کرج نہیں لینے کا وعدہ کر کے آئے امران سرکار لگتار لون چکانے کے لئے لون لیتی جاری ہے حالی میں پاکستانی کے سنسط میں امران خان سرکار نے قبول کیا تھا کہ ہر پاکستانی کے اوپر ایک لاکھ پچھتر جار روپے کا کرج ہے اس میں امران سرکار کی یوگدان جو ہے وہ تو ہے ہی اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے کرج کا یہ بوجھ پاکستانی کے اوپر پچھلے دو سال میں بڑا ہے یعنی جب امران نے پاکستان کے سطح سمحاری تھی تب دیش کے ہر ناغری کے اوپر بھی کرج تھا اب آج جب اوپلین نے سویکار کر لیا تو اس کلپ کو سنیے ہمارا سب سے بڑا پرابرم یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اپنے ملک کو چلانے کے لیے اور جس کی وجہ سے میں کرزے لینے پڑتے ہیں اور یہ ہم نے جو جو جس طرح ایک گھر بھی کسی کا ہو اگر گھر کے اندر آپ کے خرچے زیادہ ہیں اور آپ کی آمدنی کم ہیں وہ گھر مشکلات میں پڑا ہی رہے گا اس میں کبھی بھی اس گھر کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی کیونکہ وہ جو پیسہ آپ کے پاس سیو کر کے جو آپ انویسٹ کرتے ہیں اپنی فیوچر کے لیے وہ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا کبھی بھی اور یہ ہمارا مسلسل پرابلم رہا ہے پاکستان میں کیونکہ میری عمر تقریبا پاکستان جتنی ہے تو میں نے بڑا انیلائز کیا کہ ہاں سکینڈلیویا میں جاؤ وہاں 50% ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے اس سے بھی زیادہ ہے وہاں لوگ ٹیکس دیتے ہیں سکینڈلیویا میں تو بہت ہی زیادہ ہے اور پھر میں دنیا میں بھی پھیرا ہوں لوگ ٹیکس دیتے ہیں یا ہمارا کوئی ٹیکس کلچر بنا ہی نہیں کبھی بھی یعنی ٹیکس چوری کرنا ایک لوگوں کے لیے بری چیز لوگ سمجھتے نہیں تھے تو میں نے اپنی طرف سے انیلائز کیا کہ اس کی کیا وجوہات ہوں گی تو ایک تو کلونیل کلچر ملک میں کہ جب پرائے کی حکومت تھی تو اس سے ٹیکس چوری کرنا کوئی سواب کا ایک کام لوگ سمجھ دیتے کہ ہم کیوں ٹیکس دیں اس کو باہر سے کوئی حکومت آ کے ہمارا پیسہ اٹھا کے باہر لے کے جا رہے تو وہ ایک تینکنگ تھی یہاں جبکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس کٹھا ہوگا یہ ہمارے پہی خرچ ہوگا تو ان کی ایٹیٹیوڈ اور ہوتی ہے بنسبت ان لوگوں کی جو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکس کٹھا کر کے تو ہمارے سے باہر لے جائیں گے اور اس کے بعد پھر دوسرا پرابلم ہو جب ہم آزاد ہو گئے تو تب بھی جو ہماری رولنگ ایلیڈ تھی اس نے کبھی بھی پاکستان میں ٹیکس کلچر ڈیولپ نہیں ہونے دیا اس لیے کہ وہ اپنا اور لائف سٹائل تھا لوگوں کے ٹیکس کے پیسے پہ جس طرح وہ زن ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی درد نہیں ہے ہماری یہ شہنہ لائف سٹائل اور جس طرح لوگوں کے پیسے کے اوپر جس طرح خرچہ کرنا اپنے اوپر یہ کبھی بھی ان ملکوں میں کیونکہ میں انگلنڈ میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا اور کافی ٹائل گزارا تو وہاں یہ کبھی یہ کلچر نہیں آنے دیتے تھے وہ یعنی وہاں انگلنڈ کا پچاس گناہ زیادہ پاکستان سے جی ڈی پی ہے سلانہ آمدنی پچاس گناہ زیادہ ہے ان کے وہاں منسٹرز کا لائف سٹائل دیکھیں وہ دیکھیں اپنے پر کتہ خرچ کرتے ہیں ایک ایک چیز وہ جب خرچ کرتے ہیں تو ان کو یاد دلائے جاتا ہے کہ آپ عوام کے ٹیکس کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں ان کے لوگ جاتے ہیں یعنی جو اتنا امیر ملک ہو کہ چھے کورڈ کی عبادی اور ہمارے سے پچاس گناہ زیادہ جس کا جی ڈی بی ہو اور وہ جب باہر ٹریول کرتے ہیں تو ان کے منسٹرز کو آرڈرز ہیں کہ آپ پانچ گھنٹے کی فلائٹ سے اگر کم ہے تو آپ ایکانوی ایک کلاس میں ٹریول کریں گے انہوں نے آسٹیریٹی انانس کی کہ ان کا ڈیفیسٹ ہو گیا تو ان کیا جب پرائم منسٹر امریکہ جاتا ہے تو وہ امریکن ایمبسی کے کمرے میں ٹھہرتا ہے کہ ہمارا خرچہ نہ ہو ہوتیل کے اندر اور میں اب آپ کو کیا کہانیاں سنا ہوں کہ جو خرچے کی ہیں ہمارے وہ ملک جو مکروز اور اس کے جو پرائم منسٹرز نے اور جو جا کے وہاں پیسے باہر خرچے ٹورز پہ کی ہیں یہ ہم نے کافی دکھایا بھی ہے کہ دس دس گناہ زیادہ جس پہ میں بڑے کمفٹبلی گیا میں بھی انہی ٹرپ پہ تو دس دس گناہ زیادہ خرچہ کیا انہوں نے اس سے آج سے دس دس سال پہلے اسی سال فروری میں بیس عرب ڈالر کا کرش انہوں نے چکتا کیا ہے پاکستان نے چکتا کیا ہے لیکن اس بیس عرب ڈالر کے کرش کو چکتا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے دیش کے ودیشی بھنڈارن میں آلیڈی بہت زیادہ کرش کو جمع کر لیا مطلب اس کرش کو چکتا کرنے کے لیے انہوں نے ویدیشوں سے کر لینا چارک کر دیا کرش تو چکتا ہو گیا لیکن اس سے دونہ کرش اب آکے بیٹھیا ہے کہ آپ نے کیسے چھے ہزار چھے ٹریلین سے دس سالوں میں پاکستان کا کرشہ لے گئے اب تیس ٹریلین پہ کوئی بڑے کام نہیں کوئی ڈیمز نہیں بنی کوئی انفرسٹرکچر پروگرامز نہیں ہوئے چلنج جس سے آمدنی بھی ہوتی گریبا ہماری ساٹھ فیصد پینسٹھ فیصد عبادی ہے تیس سال سے کم ہے اب ہمارے پاس ٹیکس کٹھا ہوگا تو ہم ان کے اوپر خرچ کریں گے ان کے اوپر ہم انویسٹ کریں گے تو یہی پاکستان کی انجن آف گروتھ بن جاتی ہے ہماری جو یوتھ ہیں لیکن اس کے لیے پیسہ چاہیے موسیقی